کمسن گھریلو ملازمہ کی دردنا کہانی نے دہلا دیا آج دس پرس کی تیبہ پہلی بار سپریم کورٹ آئی ہم بھی وہاں تھے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ننی تیبہ غور سے سپریم کورٹ کی اونچی چھت کو دیکھ رہی تھی اس کے سر پر تو پھولو والا بینڈ تھا لیکن ہاتھوں پر لپٹی پٹیاں اس کے ساتھ ہونے والے زن کی داستان سناتی تھی تیبہ پر کیا بیتی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ میں ایڈیشنل سیشن وڈسٹرک جج خورم علی خان کے گھر سے بلند ہونے والی تیبہ کی تکلیف ناکچیخوں نے پڑوسیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور یوں 28 دسمبر کو ایڈیشنل جج کے پڑوسیوں نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو کو تیبہ پر ہونے والے تشدد کی اطلاع دی اور پولیس کو تصاویر فرہام کی پولیس جج صاحب کے گھر پہنچی تو وہاں پر تیبہ کی موجودگی سے صاف انکار کیا گیا اگلے روز پھر پولیس نے گھر پر ریٹ کیا اور تیبہ کو بازے آپ کرا لیا پولیس تک پہنچنے سے ایک دن پہلے تک تیبہ لا پتا تھی تاہم جب پولیس کے سامنے آئی تو پہلے پہلے اپنے زخموں کی وجہ سیڑھیوں سے گرنا بتایا پولیس اور میڈیکو لیگل آفیسر کی نظر میں بھی تیبہ کی چوٹے ہاتھ سے کا باعث تھی ہم کسی آلے کے وار کے باعث ہوئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر نشاہ اشتیاق کے سامنے بھی تیبہ نے موقف دیا کہ ایک جھاڑو گم ہونے کی پاداش میں اس پر ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی بیوی ماہین زفر نے تشدد کیا اس انکشاف کے بعد یہ کیس سیشن کوٹ میں پہنچا تاہم ملزم ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم کو ایک اور ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف محمود کی عدالت سے تیز ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی صورت میں زمانت قبل از گرفتاری مل گئی حیرت کی بات ہے کہ راجہ خرم اور راجہ آصف آپس میں رشتے دار ہیں ایک اور ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے بنظیر بھٹو کرائسس سینٹر میں تیبہ کی موجودگی کو غیر قانونی حراست قرار دے کر فوری طور پر اس کی وہاں سے رہائی کا حکم دیا کرائسس سینٹر نے ان احکامات کو مسترد کیا اور واضح کیا کہ تیبہ غیر قانونی حراست میں نہیں تاہم جج عطا ربانی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تیبہ کو ان کی عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو سینٹر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی جب تیبہ کو جج عطا ربانی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے چند منٹوں بعد یہ بات سامنے آئی کہ تیبہ کے والد محمد آزم اور ملزمان کے درمیان صلح نامہ ہو گیا صلح نامے میں یہ بھی موقف لیا گیا کہ جن لوگوں نے اس کیس کو ریپورٹ کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی تیبہ کیس کے اس ڈرامائی اختتام نے جلتی پر تیل کا کام کیا میڈیا، سیاسی حلکوں اور شدید عوامی رد عمل کے بعد نیا ٹویسٹ آیا سپریم کورٹ کے چیف جسس ساکر بن سار نے تیبہ تشدد کا از خود نوٹس لیا اور یوں ایک بار پھر تیبہ کیس میں انصاف کی امید زندہ ہو گئی دردر بھٹکنے اور زمانے کی ستم ذریفی جھیلنے والی تیبہ نے آج وہ سیڑیاں چڑھیں جہاں سے صرف اس اکیلی تیبہ کو نہیں ملک بھر میں ان لاکھوں تیبہ کو انصاف کی آس ملی ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں تیبہ کے والد محمد آزم نے عدالت میں بتایا کہ چودہ آگز دوہزار سولہ کو انہوں نے ملازمت کی خاطر تیبہ کو اپنی جاننے والی خاتون نادرہ کے حوالے کیا جس نے انہیں بتایا کہ تیبہ کو فیصل آباد کے اندر ہی ملازمت دی جائے گی جبکہ تین ہزار ماہانہ تنخواہ اور اٹھارہ ہزار روپے ایڈوانز بھی دیا گئے تام کچھ ماہ بعد پتا چلا کہ بچی اسلام آباد چلی گئی ہے تیبہ کے والد نے بتایا کہ انہیں ٹی وی کے ذریعے پتا چلا کہ تیبہ پر تشدد ہوا انہوں نے بتایا کہ ہم فیصل آباد سے زمیدار رائے عثمان خان کھرل کی گاڑی میں اسلام آباد پہنچے جہاں ظہور نامی وکیل نے انہیں پانچ روز تک اپنے گھر میں بند رکھا ان کا موبائل لے کر سم نکال لی گئی اور ان سے ایک کاغذ پر زبردستی دستخط کروا کے صلاح نامہ کیا گیا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس کو ماف کیا ہے جس پر تیبہ کے والد نے بتایا کہ انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کسے ماف کیا ہے تام انہوں نے اپنی بچی تیبہ کو حاصل کرنے کے لیے اسے ماف کیا تام تیبہ کی والدہ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ انہوں نے اپنی منشاہ سے مافی نامے پر دستخط کیے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تاہوک میں ثانی کمسن ملازمہ پاکستان سویٹ ہومز میں رہے گی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بھی پتا چلا آئے جائے کہ بچوں کو آوا کر کے ملازمتوں پر رکھنے کا کوئی گینگ تو کام نہیں کر رہا جبکہ دعویدار والدین کو تیبہ کے ساتھ نہ رکھا جائے تیبہ کی اس کی کہانی نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ انصاف کی عملداری کا حلف اٹھاتے ہیں کبھی کبھار وہ خود بھی خود کو انصاف سے بالتر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے گھروں میں قانون سے کھلوار کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں رینما انسانی حقوق کی کارکون تائرہ عبداللہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا آپ صبح کوٹ کے اندر بھی تھی executive director society for the protection of the rights of the child سادیا حسین صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں لہور سے ہمیں جوئن کر رہی ہیں سماجی کارکون ہنہ جلانی صاحبہ آپ advocate بھی ہیں اور آپ UN کے اندر human rights defenders کے لیے بھی کام کر چکی ہیں اور لہور ویڈیو لنک سے ہمیں جوئن کیا ہے chairperson child protection bureau صبح صادق صاحبہ نے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوئن کرنے کا سب سے پہلے تائرہ صاحبہ آپ سے پوچھتی ہوں چونکہ آپ petitioner بھی ہیں اس کیس کے اندر کہ دو دن تین دن تک میڈیا پورا میڈیا اس بچی کو ڈھونتا رہا مگر وہ نکلی یہاں پہ راجہ ظہور کے گھر سے اور راجہ ظہور یہ وہی وکیل ہے جس نے صلاح نامہ کرایا تھا تو کیا یہ پسے پردہ یہ پورے معاملے کو ججز نے مل کے اور وکیلوں نے مل کے جسے کہتے ہیں ختم کیا پور کیا بہت شکریہ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کیس سب جیوڈس ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں کیس کی جو ٹیکنکیالٹیز ہیں اس پر تو بحث نہیں کر سکتی نہ مجھے کرنی چاہیے اتنا ہے کہ یہ کیس بجائے اس کے کہ سلچتا چلا جائے لگتا یہ ہے جیسے جیسے دن گزر جاتے ہیں زیادہ چلا جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کورٹ میں بہت سارے دعوے دار آگئے والدین بننے کے مگر وہ تو ڈسمس ہوگئے نا وڈرو ہوگیا سارے تو نہیں نا سارے ہوگئے ہیں سب کے سب ہوگئے ہیں چلیں سب کے سب ہوگئے ہیں کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بندہ نکل کیا جاتا ہے جو جوڈیشری کی ایک رول ہے اس کے پر بات کرنا چاہ رہی ہوں خاص طور پر جو ایک وکیل کا رول ہے جس کے گھر سے برامد ہوئی یہ تو حقائق ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے میں اس پر ابھی کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے لفظ استعمال کیا ملزم کا لفظ استعمال ہوا ہے ابھی ہم مجرم کی بات نہیں کر رہے ہیں ملزم کی بات کر رہے ہیں دو ملزمان ہیں میاں بیوی تو تھوڑی سی محتاط ہو کے بات کرنی پڑے گی لیکن اتنا مجموعی طور پر مجھے جو تاثر ملا وہ یہ ہے کہ فاضل عدالت اور فاضل بینچ جو ہے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں اور پہنچ چکے بھی ہیں جس طرح کا آج تفصیل سے سوال جواب کا سلسلہ ہوا ہمیں لگتا ہے کہ جو سیویل سوسائٹی نے پانچ جنوری کو بہت تفصیل سے ایک ایک سٹیپمنٹ ایک اعلامیہ جاری کیا تھا اس کے حساب سے جو ہماری تشویش تشویش تھی جو ہمارے کنسرنس تھے جو سوال ہم نے اٹھائے جو مطالبات ہم نے کیے جو پیٹیشن لے کر آئی ہے ہیومن رائیس کمیشن آف پاکستان اور ان کے ساتھ بہت سائے لوگ کو پیٹیشنز ہیں آپ نے اس کا بھی ذکر کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو تحفظات ہیں جو کنسرنس ہیں جو ہمیں تشویش ہے جو ہمیں بہت زیادہ ایک پریشانی ہے اس کی تہر پر پہنچ ہینا جرانی صاحبہ ظاہر ہے جو تائرہ صاحبہ ہیں وہ ایک پیٹیشنر ہیں وہ کچھ قانونی نکات کے اندر نہیں جانا چاہتی مگر چونکہ آپ کی وکلا برادری کے ساتھ تعلق ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر جو دو ججز ہیں جس کے اندر ایڈیشنل سیشن ججز ہیں جس نے ایک تو تشدد ملزم ہے مگر دوسرے جو ججز ہیں ایک تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں انہوں نے بیل بھی کی ان کی سلانامہ بھی کرا دیا فٹا فٹ تو اس کے اوپر کیا ڈسلپلینری ایکشن ہو سکتا ہے کیا چیت جسٹس اس کے پر ڈسلپلینری ایکشن لے سکتے ہیں ججز کے اوپر دیکھئے عمومی طور پر اگر میں بات کروں اور اس کیس کے بارے میں تو ہمیں ابھی حقائق اس لیے معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ابھی اس کے اندر انویسٹگیٹ کر رہا ہے اور انکوائری کر رہا ہے کہ یہ سارے معاملات میں ججز کا اور جو سب آڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کا کیا رول رہا ہے مگر جنرلی یہ بات درست ہے کہ یہ سب ایک ایڈنسٹریٹیو کنٹرول اور ڈسلپلین کے تحت آتے ہیں سپیریئر کورٹ کی تو ظاہر ہے دسپلینری ایکشن تو لینا ہی پڑے گا جہاں ایک جج نے ایک ایسی ڈیسیزن دی ہے جو نہ صرف جوڈیشو کامشنز کو ڈسٹرپ کرتی ہے بلکہ اٹھ بارڈرز اور ڈیش آنسٹ ڈیسیزن ٹیکن بائی ای میمبر اپ دیڈیشری سو دیر کٹ بی ایمپلیکیشن اور دسپلینری ایکشن ہو سکتا ہے وہ تکہ سپریم کورٹ ڈیٹرمنن کرے گی مگر آپ کے رولز کے اندر ڈیسیپلینری ایکشن ہو سکتا ہے ان ججز کی خلافی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے جوڈیشل سسٹم میں اکاونٹابلیٹی کوئی نہیں ہے آپ کے جوڈیشل سسٹم میں اکاونٹابلیٹی ہے بات صرف یہ ہے کس حد تک آپ کے اداروں کی کانشنس اور انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس یہ دیٹرمنن کرے گی کہ اکاونٹابلیٹی واقعی ہو اور ایمپیونٹی اس کے کاموں کے لیے نہ ہو دوسری بات آپ نے لائیرز کی کی تھی اور ان کے رول کی کی تھی دیکھیں ہماری پروفیشن میں بھی اکاونٹابلیٹی کے بہت سے میتھڈ ہیں اور بہت سے ایسے ایسپیکٹس ہیں ہینا صاحبہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو اسلامباد میں ڈسٹرک بار اسوسییشن ہیں انہوں نے اپنے وکیل جو ایک وکیل تھے جنہوں نے صلح نامہ کرایا تھا جس کے گھر سے یہ لڑکی برامد ہوئی ہے چونکہ پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا تھا اس کیس کے متعلق تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پوری طریقے سے کوٹس کا بوائکاٹ کریں گے اتجاج کریں گے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے وکلا گردی جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئی ہے دیکھیں مجھے نہیں معلوم کیا حالات ہیں جن کے طرف آپ اشارہ کریں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کرمنل کیس اگر نہیں بنتا تو پھر تو پولیس نہیں کچھ کر سکتی اگر میر پریکٹس کی بات ہے اور اگر ہمارا جو قانون ہے جس کے تحت ہم پریکٹس کرتے ہیں پروفیشنلی اس کی خلاف برزی ہوئی ہے تو وہ پولیس کا کام تو نہیں ہے وہ تو ہماری اپنی جو باڈیز ہیں وہ ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ دسپلینری ایکشن کس کا لینا ہے تو اوور ریچنگ بھی نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو پریشر اوور ریچ کے لیے نہیں دالنا چاہیے انسٹیٹیوشنز پہ جو ان کی جورسٹکشن ہے اور جتنے ان کے اختیارات ہیں اور جو طریقہ کارڈ جو پروسس کا ہوتا ہے اور جس ادارے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی سے یہ کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نمٹائیں جائیں گے چلے امید ہے کہ جو بھی ادارے ہیں وہ یہ کام نمٹائیں گے سادیا آپ کی جانباتیوں آپ نے بہت سارا کام کی ہے بچوں کے حوالے سے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر چائلڈ لیبر کی جو تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تعداد زیادہ ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے چونکہ آج وزیر آزم صاحب نے کہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ میری دل کی دھڑکن ہے کون سے لاؤز انہوں نے نہیں بنائے یا ترمیم نہیں ہوئی یا امپلیمنٹ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہمارا چائلڈ لیبر کا جو ایک گراف ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھیں یہ وہی ایشو ہے جس کو تقریباً بیس پچھل سال سے نہ صرف سیبل سوسائیٹی کے میمبرز بلکہ سپارک کیونکہ وہ کام ہی بچوں کے تحفظات پر کرتا ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو کوئی دو دہائیوں سے زیادہ مسلسل سیبل سوسائیٹی میمبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کمپلیٹ بین لگائیں جب تک آپ اس پر بین نہیں لگائیں گے تو اسی طرح اس میں لوپ ہوس نکلتے جائیں گے آپ کے پاس دو پروینسز کے تو ایمپلائیمنٹ اف رسٹرکشن ایکٹس ہیں بچوں کے حوالے سے بلوچستان کے نہیں ہیں سندھ کہتے ہیں ڈرافٹ کیا وہ ہے وہ کسی سٹیج پر اسفت لیکن اب جب تک وہ آپ کے سامنے ایکٹ بن کرنی آتا تو آپ کے پاس ہے پنجاب کا آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں وہ بڑا کیٹیگوریکلی و سپیسیفکلی ڈیفائن کرتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پھر وہ آگے مزید دیفائن کرتا ہے کہ what does اسٹیبلشمنٹ mean اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ بتاتا ہے کہ انڈسٹریز ہیں ہیوی انڈسٹریز ہیں ٹینریز ہیں مگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جائی لیبر کو نہیں دفائن کرتا ہے بچوں کے بچے جو ہیں بچے کام نہ کریں اس کے پاس بین ہے ہی نہیں پاکستان کے اور اگری کلچر لیبر پہ بھی نہیں نہیں ہے انفارمل پہ نہیں ہے فارمل پہ ہے اب انفارمل میں آپ کا یہ اگری کلچر بھی آتا ہے آپ کا ہوم بیس جار گھروں میں جو بچے کام کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں کوئی قانون نہیں سبہ صادق صاحبہ آپ بچوں کے لیے کام کرتی ہیں ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں چائل پروٹیکشن کی تو آپ ہی سامنے آتی ہیں حکومت کی طرف سے باقی تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا موقف بیان کریں تو آپ کا بڑا شکریہ کیا آپ آئی ہیں مگر یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے اس کے بین کے لیے کوئی لاؤ نہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختصرا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہوگا کہ طیبہ تشدد کیس یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے سوہ موٹو لیا اور یہ میڈیا نے بھی آویرنس تمام کورنرز تک پہنچائی کہ اس معصوم بچی کے ساتھ جس بدترین تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا وہ ہمارے لیے کسی بھی محضب معاشرے کے لیے بڑی ایک بترین مثال تھی ایسے بے شمار کیسیز الحمدللہ ایسے بچوں کے جن پر گھرلو تشدد ہوتا تھا اور ان کو ہم ہیلپ لائن کالز کے ذریعے گھروں سے رسکیو کر کے ان کی قانونی طبیعی امداد فرام کرتے رہے ہیں دیکھیں قوانین الحمدللہ میرے سے یا ہمارے محترم میرے سے بہت سینئر جو بیٹھی ہیں ہینا جلانی صاحبہ تائرہ صاحبہ یہ سارے چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں یہ چائل پروٹیکشن کا ایشو بھی ہے اور اس کے اوپر قوانین جو ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ایگزسٹنگ ہے اسی کے تحت ہم رسکیو آپریشنز کرتے ہیں اور ان بچوں کو جو ہے ہم رسکیو کرتے ہیں سبا صاحبہ کتا کلاوی معاف آپ نے صحیح کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ جتنی آپ کا حکومت کا موقف ہے وہ بازے طور پر سامنے آ جائے اس بچی کو جب چائل پروٹیکشن بیورو میں لے کے گئے تو چونکہ فیڈرل گورنٹ کے اندر انہوں نے چائل پروٹیکشن بیورو تو بنایا ہے اسلام بات کے اندر بگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو بے نظیر کرائیس سینٹر میں ٹھہرایا گیا تو کئی جگہوں پہ وسائل نہیں ہے چائل پروٹیکشن بیوروز ہیں اور جس طرح کہ ہماری یہاں پہ وکیل کہہ رہے ہیں اور جائل رائٹس کے ایکٹیویس کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک لیبر کے خلاف قانون نہیں ہے پاکستان کے اندر حکومت اس کے پر کیا کر رہی ہے میں آپ کی واضح رہے جاؤں گی اب موقف جاؤں گی دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی ابھی جو کبانین فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں ان میں امنمنٹس کیے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اگر آپ کرمینل لاؤ سیکن امنمنٹ ایکٹ دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی 292 جو ہے ہمارا پنشمنٹ آف چائل پرونو گریفی ہم نے کیا ہے بچوں کے ساتھ سیکشوال ابیوز کے معاملات پہ کیا ہے ہم نے کرویلٹی ٹو چلرن کے اوپر امنمنٹ لائے اب کبانین تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بنایا ہے نمبر دو جو پنجاب میں جی ہی نا سائبہ دیکھیں مجھے اگر پنجاب رسٹکشن آن اپنپلائمنٹ چلڑن آرڈننس دیکھیں کچھ اور اس کا ذکر وقت پہ اس کے حوالے سے آئے گا لیکن آپ اس وقت چائل دومیسٹک لیبر کی بات کر رہی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیونکہ بیورو کی چیئر پرسن ہیں آپ یہ کہہ ستی ہیں ہینا صاحبہ سبا صاحبہ مجھے انفرشنٹلی مجھے یہاں پر وقفہ لینا ہے مگر یہ حیرت انگیز بات ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر دومیسٹک لیبر کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے یہ حیران کون it's a scandal وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا کہ تیبہ کیس کے اندر ہمیں معلوم پڑا اور سامنے آیا سب کے سامنے آیا مینسٹریم میں آیا کہ چائل لیبر کے خلاف پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے سبا صادق صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ چائل پروٹیکشن بیورو نے تیبہ کیس کے اندر ایک بہت اچھا کام کیا ہے اچھی کارکردگی رہی ہے مگر اس کا آپ کیا کریں گی کہ اس چائل ڈومیسٹک لیبر کے اوپر بچوں کا کوئی قانون نہیں ہے اور اتنی زیادہ ڈومیسٹک لیبر ہے پاکستان کے اندر دیکھیں دیکھیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہمارا پنجاب رسٹکشن نون امپلائمنٹ چلڑن آرڈننس ٹو تھاؤزن سکسٹین ہے اس کے اندر اس میں ایک جو ہے شک نہیں ڈال دی جائے گی اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے یہ واقعات بہت زیادہ منظر عام پہ آ رہے ہیں حکومت پنجاب نے سب سے زیادہ چائل لیبر کے اوپر جو ہے امنڈمنٹس بھی کی ہیں نئے قوانین بھی بنائے ہیں برکلین بچے جو بھٹوں پہ خلامی کی زنجیروں میں بندے ہوئے تھے ان کے لیے بھی چیف منسٹر پنجاب نے نہ صرف لیجسلیشن کی ہے بلکہ ان کو سکول کا راستہ دکھایا ہے اچھا یہاں پہ سادیہ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شک آپ کہہ رہی ہیں یہ کب ڈال دی جائے گی دیکھیں جی اس کے اوپر ہمارا ہوم اپ جو ہے آل موسٹ مکمل ہو گیا ہو ہے اس کے علاوہ پنجاب دیسٹی چوٹ نیگلیکٹڈ چلڑن ایکٹ کی بھی ہم نئی جو ہے وہ لا رہے ہیں امینڈمنٹس اور ان امینڈمنٹس کے ساتھ ہی اس کے اوپر بھی ہم اپنا انشاءاللہ کام جلد از جل ہاؤس سے اپروف کروانے کی پوزیشن میں ہے چند دنوں میں چند ہمتوں میں آپ سے کوئی کمیٹمنٹ مل سکتے ہیں ہمیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگزسٹنگ لاؤز ہے ہمارا کوٹ فگر ہے کوئی ہمارا اپنا فگر نہیں ہم نے ایک سیکنڈ جی تائرہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آ جاتی ہیں یہاں میں قطع طور پر محترمہ صاحبہ صاحبہ کی بات نہیں کر رہی میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں تو ذاتی مت لے جائیں برائے کرم جب بھی آتی ہیں حکومت تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے مستقبل کا سیغہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے ساتھوہ آٹھوہ دور ہے پنجاب میں پی ایم ایل نون کا تیسرا دور ہے مرکز میں پی ایم ایل نون کا کب کر دیں گے ایک بات دوسری بات انیس سو نوے میں یہ پلیز یہ دیکھ لیجئے انیس سو نوے میں پاکستان کی ریاست دستخط کنندہ اور توسیق کنندہ ہے چائل رائٹس کنونشن اقوام متحدہ کا انیس سو نوے میں پاکستان نے بانڈڈ لیبر کو ختم کر دیا تھا دو ہزار دس میں پاکستان اقوام متحدہ کے کنونشن برائے تشدر کیا ہوا ان سارے کنونشنز کا نا دستخط کیا اور توسیق کنندہ بنا اس پر ریپورٹیں لکھی جاتی ہیں باقاعدہ جب بھی تاریخ آتی ہے تو ریپورٹیں لکھ لے کے دی جاتی ہیں مجھے بتایا جائے کہ پاکستان میں جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سپاک باقاعدہ ہر سال اپ ڈیٹ دیتا ہے کہ یہ صورتحال ہے بچوں کی اور انسانی حقوق کی پاکستان میں مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کب کر دیں گے اچھا تائرہ صاحبہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ جو عداد و شمار ہے یہ سچے عداد و شمار اچھا تائرہ صاحبہ آپ بتائیں ایک سکتن غلامی کی جو جو مشقت ہے جس کو سلیو لیبر کہتے ہیں وہ پاکستان میں ممنوع ہے چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو چاہے ڈومیسٹک لیبر ہو یا کسی اور قسم کا بھٹو پہ ہو مجھے اجازت دیجئے سادیا یہ بتائیے جسنا یہ کہہ رہی ہیں کہ سارے کنونشنز آپ لوگوں نے ریٹیفائی کر لیا پاکستان کی حکومت نے ریٹیفائی کر لیا مگر ہم نے دیکھا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا اگر سپریم کورٹ یہ سوہ موٹو نوٹس نہ لیتی تو یہ تو صلاح کر کے فارغ ہو جانے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو اس پر ہومورک کی بات کر رہی ہے کہ اس پر گورنمنٹ ہومورک کر رہی ہے دس از دو ہومورک جس اڈاپٹ اٹ یہ ہومورک پچھلے بیس سال سے ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے اس کو آپ ہومورک کے طور پر استعمال کر لیں آپ کو غلط کر رہی ہے میں آپ کو پرکرٹک کروں گی ہے یہ غلط بات ہے ہم نے سب کچھ سال سے ڈمیسٹک وایلنس کے ریسکیو کیے غلط بات کر رہے ہیں آپ غلط بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں مگر کیا آپ اس بات کو اس بات کو تو آپ مانتی ہے نا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف نوہ نہیں ہے جی دیکھیں ہم نے بچوں کو ریسکیو کیا ہے ہمارا کوٹ کا بگرہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بچے ریسکیو کرتے ہیں آنڈیبل کوٹ میں پروڈیوز کرتے ہیں پلیز امومی بات کریں یہ بات نہیں ہے تائرہ صاحبہ آپ اس کو لے کے آگے چلیں جو قوانین بنے ہیں آپ اس کو لے کے جائیں پلیز اچھا ہینا جلالی صاحبہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت پہچیدہ ہے اس کے اندر جو ماں باپ بھی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے بھی بچی کو ایک طریقے سے اٹھارہ ہزار روپے لیے تین ہزار مہانہ وہ اس کا لیتے تھے تنخاہ کے اور انہوں نے اس کو بھیج دیا آپ اس کے اندر ماں باپ کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں سٹیٹ کی بات پر گئی میں تو بلکل ماں باپ کو بھی قدربل سمجھتی ہوں کیونکہ میری جتنی ریسرچ ہے میں کہاں میں باقی آپ کی جو خواتین بیٹی ہیں وہ اس بات کو مانیں گی کہ ہم نے بڑے سالوں سے اس چیز کے ریسرچ کی ہے اور جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ اوبزرویشن اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹس آر کالفیبل اور آپ اگر اس چیز کو جسٹیفائی کرنے لگیں گے پاورٹی کے اور مجبوری کے آرگیمنٹس دے کے اس میں کوئی سرکنسٹینسز میں پریزمشن نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہ نگلیکٹ اور ایکسپلائٹیشن پیرنٹس کی کولیوزن سے ہو رہی ہے تو میں تو سمیتی ہوں اس چیز کو بھی اگزیمین کرنا چاہیے مگر میں ایک بات جنیزے کہنا چاہوں جلدی سے کہ میں ایسی بحث کا حصہ نہیں بن سکتی کہ جو بلیم گیم ہو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارے دی ہے یہ کہہ دینا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اور یہ یا حکومت کا کہنا کہ ہم بہت کچھ کریں I think this is taking the argument in a very negative way what we have to do is discuss the substantial issues on this نمبر ایک کہ یہ صرف domestic labor کا کام کی بات نہیں ہے جو اس بچی کا گیس ہوا ہے چائل پروٹیکشن اس کے بات تشدد بھی کیا ہے وہ آپ چائل پروٹیکشن کی پولیسیز کی بات کریں آپ چائل پروٹیکشن کے قوانین کے اندر جو گیپ ہیں اور جو پروینشل ڈسپارٹیز ہیں بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے اس کی بات کریں اور جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیپ ہیں ان کو فیل کریں بجائے اس کے کہ آپ اس میں آپ بحث کریں کیوں نہیں کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو پوائنٹ اس اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک کروڑ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ محنت مشکت کرتے ہیں یہ تو پاکستان کا حال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے مگر آج جب سپریم کورٹ کے ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے پوچھا کہ اس بچی کو کون لے کے جائے گا کیا یومن رائٹس منسٹری یہاں پہ موجود ہے وہ موجود تھے مگر ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ وہ تیبہ کو رکھ سکے یہ تو حال ہے ہماری یومن رائٹس منسٹری کا مجھے مجھے وقفہ لینے وقفہ کے بعد پھر سے میں حاضر ہوتی ہے کامران مائیکل صاحب بہت بہت شکریہ کچھ وقت آپ نے ہمارے لئے نکالا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے اور ان کے اس ڈومیسٹک لیبر کے جو ایک ناسور ہے اس کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں ہے آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں ڈومیسٹک لیبر پہ ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں وائلنسٹ جو ہے اگینسٹ لیبر وہ تو موجود ہے اور چائل لیبر کے حوالے سے بھی ایک قانون exist کرتا ہے لیکن ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے قانون پہلے موجود نہیں تھا لیکن میں سمجھے وقت کی زورت ہے یہ اس طرح کے واقعات جو رنما ہوتے ہیں اس کو ہم نے مکمل طور پر اپنی جو ہماری تیم ہے اس پر ڈرافٹنگ کر رہی ہے کامران صاحب کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں ایک کڑوڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس وقت محنت مشکت کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو دیر آئے درست آئے مگر کوئی وقت دے دیں گے آپ کو کمیٹمنٹ کریں گے آنئر دیکھے جی میں تو یہ کہہ رہا کہ ویڈرا ویڈ ہم اس ڈرافٹ کو کمپیٹ کریں گے اسے لارڈ ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں گے کنسرن آف اوفیشلز کو تاکہ وہ اسے ویڈ کر کے اسے ہوس میں اس کو ہم پیش کر سکیں بہت بہت شکریہ کامران صاحب سادیا صاحبہ کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدین او ویڈ ہم چائل لیبر کے خلاف ایک قانون لے آئیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ چوکے ایک شلٹر اوم چلاتی ہیں جہاں پہ بچے آکے پڑھتے ہیں اگر یہ قانون لے بھی آئیں کہاں کہاں اور آپ کو لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن میں مسائل آ سکتے ہیں دیکھئے یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں اچیفمنٹ ہوگی اگر آپ پہلے قانون کو ایسا ڈرافٹ کروالیں اور اس کو لاغو کرلیں بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن کہا ہے وہ باقی تمام قوانین کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن میں دشواریاں تو آتی ہیں لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ قانون نہ بنایا جائے کہ بعد میں امپلیمنٹیشن میں کیا اس کے اثرات ہوں گے یہ میرا خاص ہے it is too early to say اور اس پہ ہمیں بحث بھی نہیں کرنا چاہیے پہلے تو جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ کہ قانون ایسا بنایا جائے کہ پوری دنیا میں child labor ban ہے آپ بچوں سے کام نہیں کروا سکتے آپ نے UNCRC پہ جیسے مستحرہ نے کہا کہ آپ signatory ہیں for more than 20 years آپ کا ILO اجازت نہیں دیتا آپ کے بچے کے پاس شناختی کارڈ جی thank you آپ کے بچے کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو کس بیسس پہ آپ اس کو کسی بھی employment پہ involve کر سکتے ہیں اور ایسی جگہ جہاں پہ نہ کسی انسپیکٹر کو ایکسس ہے نہ کسی اور authority کو ایکسس ہے کہ اگر وہاں کوئی اس قسم کا واقعہ رنما ہوتا ہے تو کسی کو authority نہیں کہ وہ جا کے انسپیکٹ کر سکے مگر پنجاب کے اندر اس طرح کا ہے کہ وہ جا کے انسپیکٹ کر سکتے ہیں جی وہ establishment کے لیے that is again not for domestic environment کہ وہ گھروں میں جا ہے گھروں میں جا کے کسی بچے کو بازیاب نہیں کر سکتے یہ وہ بہت بہت اچھی طرح define کرتا ہے specifically کہ کیا کن domains میں access and inspector کو وہ دیکھیں باقعدہ لکھا ہے کہ establishment اور establishment وہ کس کو کہہ رہے ہیں industries ہیں factories ہیں مگر پر آمد نہیں کر سکتے تائرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم نے بہت سارے judge دیکھے ہیں وکیل دیکھے ہیں حکومت کے نمائندے دیکھے ہیں جن کے گھروں کے اندر بچیاں کام کر رہی ہیں آج کم از کم میرا دل تو لرز گیا ہے تیبہ کو دیکھ کے کہ یہ کتنی تیبہ اور ہوں گی لاکھوں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم حکومت کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں پارلمنٹ ایرینز ہیں کم از کم وہ تو بین لاغو کریں سب پہ کریں پورے پاکستان پہ سیکھا وہ یہ ہے کہ قانون کا جو ایک مین پارٹ ہوتا ہے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اچھا برا سیدھا الٹا بن جاتا ہے لیکن جہاں مسیبت پیش آتی ہے وہ دو جگہ ہوتی ہے ایک ڈیفینیشن یعنی تعریف جو استلاحات ہیں ہم سمجھ گئے ٹرمز کی تاریف اور دوسرا رولز آف بزنس اور اس کو کیا کیسے جائے گا مانیٹرنگ کون کرے گا سوپرویجن کون کرے گا کرے گا یہ ادھر آپ کی بات کو لے کہ انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا جس کے تحت جو حکومت ہوتی تھی وہ ماں باپ کے پر بھی جرمانہ کرتی تھی اور ان کو بھی حراست میں لیتی تھی اگر وہ اپنے بچوں سے کام کرائیں مگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو لڑائی ہے وہ غریب کے خلاف نہیں لڑنی آپ نے غربت کے خلاف لڑنی اور ہم نے دیکھا کہ آج کیسے طیبہ کا جو باپ تھا بچارہ اس کے پاس تو بلکل کوئی وسائل ہی نہیں تھے تو وہ اور مجبور تھا غربت کے حوالے کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں بڑی کنمنسٹ ہوں کہ آپ غربت کے خلاف جنگ میں بچوں کو سیکریفائس نہیں کر سکتے ٹھیک صور پر چائل لیبر چائل دومیسٹک لیبر شوڈ بی ٹریٹی ایس چائل ابیون میں اس کو صرف لیبر کا ایشو نہیں سمجھ رہی ہوں چائل لیبر کا میں سمجھ ہوں آپ کے دوسرے پارٹسپنٹس کو اس چیز کو سمجھ نہ چاہیے جیسے ہینہ جی نے کہا کہ ماں باپ جو ہے ان کا بھی قصور ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہم امینمنٹس لے کے آرہے میں مساویدہ تمام جو آپ کے پینلسٹ بیٹے ہیں ان کو بھی بھی دوں گی جو ہماری امینمنٹس بہت ایک اہم موضوع تھا جس کے اوپر آپ نے گفتگو کی اور چائل لیبر کے خلاف قانون حکومت تیار کرے گی مگر کم از کم یہاں پہ ہمارے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو آپ غربت کے خلاف لڑے غریب کے خلاف نہ لڑے ناظرین آخری آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز کمرہ عدالت نمبر ون میں پنامہ کیس لگتا ہے اور وہاں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی عالی قیادت موجود ہوتی ہے پر آج کمرہ عدالت نمبر ایک میں تیبہ کیس کی سماعت ہوئی اور آج این پی کی بشرا گوھر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زمورت خان کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنمہ موجود نہیں تھا کاش کے انصاف کے لیے آواز بلند کرنے والے اور ترقی کا مطالبہ کرنے والے اس ملک کے بچوں کی طرف بھی اتنی توجہ دیں جتنے کی پینامہ کیس کو دیتے ہیں اور جب وہ تیبہ کے حق کے لیے اتنے ہی پریشان ہوں گے تو تب ہم کہیں گے کہ ترقی ہوئی ہے اور جمہوریت کا ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے مجھے اجازت دیجے خدا حافظ